السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے ہم جیسے کہ پچھلی لیکچر میں انہیلرز کو ڈسکس کر رہے تھے آج ہم جو ہے وہ نیبلائزر کو ڈسکس کریں گے کہ جب ہم انہیل ٹرکس کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹرک ہم انہیل فارم میں لے رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں تو زیادہ سی بات ہے اس کے اندر کوئی گیشی سبسٹانسز گیس فارم میں ہوں گے کہ وہ ہمارے برونکیل ٹری سے ہسانی کے ساتھ گزر جائیں گے جو بھی solution ہوگا ڈرکہ وہ برونکیل ٹری سے یعنی برونکا ہے جو پورا ٹری ایک پورا سٹرکچر بنا وہ ہوتا ہے وہاں سے جو ہے یہ پورا پاس آؤٹ ہوگا گزرے گا اس کے لئے جو موسٹ کومنل انسٹرومنٹس ہوس کی جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیبلائزر کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں فیو میکرون سائز کے بہت سمال سائز کے جو سبسٹانسز ہوتے ہیں اگر ہم اس کا اپریٹس دیکھیں تو دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اٹومائزنگ یونٹ ہوتا ہے اور ربر بلب ہوتا ہے تو اٹومائزنگ یونٹ تو اوپر والا ہو گیا ربر بلب جو ہے وہ نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جہاں سے اس نے جو ہے وہ ڈرگ نے نکلنا ہے انہیلیشن ایروسول ہوتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں لگی ہوتی ہیں ہیومیڈیفائر یعنی جو ایئر کو ہیومیڈیفائی کرتے ہیں کول میسٹ پروائیڈ کرتے ہیں مطلب منط ATM ہیومیڈیفائی کر دیتھے ہیں مطلب منطق کنان کا christophe وہ مجھگی اس کے اندر اور موتinhos کرنے ہو گیا میسٹ پرویش کرتے ہیں تم سب آزی کر نکال ما ait blossom مطلب ہم جو ہے وہ گیٹی پارٹکلز نے فلوال کا اğ 싶م حم ثم سبکناہ کے اندر Prestige ہمیڈیفائر آز پور غیر Phi اس نیجر، ہم نیجر Jinl و جauc temple ہم پہلی بھی باہم. ہم اسے بے توی termite discipline جیسے کہ یہاں پہ پچھر میں نیزر بھی آرہا ہے سپریز وغیرہ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہے ہیں تو سپریز میں توڑا یہ ڈیفرنس ہوتے ہیں کہ اس میں اقویس اور اولیجنس سلیشنز جائے وہ یوز کے جاتے ہیں اس میں ڈروپ لیٹس ہوتے ہیں کوئرس ڈروپ لیٹس ہوتے ہیں اور اگر فائنلی ڈیوائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کوئرس ڈروپ لیٹس ہوتے ہیں جیسے لینج آئیٹس، فیرنج آئیٹس، ٹونسیلائیٹس جتنے بھی انفیکشنز ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ ان سپریز کو جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں اب ان کا ایک سپیشل آٹومائزر ہوتا ہے جہاں سے اس سے نکلنا ہے ایک سپیسیفک اسیمبلی کے ناز سے نکل کے وہ پیشنٹ تک جائے گا اور اس کو کیا کر دے گا ہیل آؤٹ کر دے گا تو اس طریقے سے ان کے ورکنگ ہوتے ہیں پیشنٹ کے بعد آتے ہیں پوڑر بلوٹس اور انسفلیٹر یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے ڈیفرنٹ پرنٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں جن سے پرنٹ آپ نکالتے ہیں پیجز ان کے اندر بھی جو سپریز ہم کرتے ہیں تو وہ بھی کون سے ہوتے ہیں انسفلیٹر یا بلوور ہوتے ہیں اے بلوور ٹھیک ہے یا پھر بالوں کے لیے اکثر گلز وغیرہ ہیوز کرتے ہیں اے بلوور وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے سپری پاوڈرز بغیرہ ہوتے ہیں جو پانلی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر استعمال کیا جاتے ہیں یہاں تک ہمارا ختم ہوتا ہے سولد اور لیکوڈ کا پورشن نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پیرنٹر پرپیشنز کو دیکھیں گے اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھا کریں تاکہ سوال کرنے سے ہوتا ہے کہ انسان کا نولیج اور زیادہ انہائنس ہوتا ہے اور زیادہ نئی چیزیں اس کو جائے وہ پتہ چلتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ڈیرز زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم